کسی گھو میں پیٹو خان نام کا ایک شخص رہتا تھا جسے کھانا کھانے سے بہت لگاؤ تھا وہ ہر وقت کھانا کھانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا آج بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں سے کھانا آ جائے اور میں پیٹ بھڑ کر کھانا کھاؤں پیٹو خان ہے میرا نام کھانا کھانا میرا کام ارے کہیں سے کھانے کی دعوت نہیں آ رہی کوئی تو پوچھو کھانا کھانے والوں کا تو کوئی قدردان ہی نہیں کتنی افسوس کی بات ہے اسی گاؤں میں چنٹو اور پنٹو نام کے دو دوست رہتے تھے جو بہت شرارتی تھے اور ہر وقت پیٹو خان کو تنگ کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کیوں پنٹو تیسے ہو یار بڑیا ہوں تم سناو بلدن ہوئے پیٹو خان کو ستائے ہوئے ہاں یار پیٹو خان کو تنگ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے اس کو تنگ کرنے کا کوئی آئیڈیا سوچو سنا ہے پاس تے جنگل میں بلہ تنگ کیا ہوا ہے ہاتھی نے ہاں ہاں اور لوگ اس کے لیے کیلے بھی لے کر گئے ہیں تو تلو پیٹو خان کو اب خاتھی سے مار پڑھواتے ہیں بڑا مزہ آئے گا پیٹو خان کو آتے دیکھ کر چنٹو پنٹو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے کیوں چنٹو پنٹو کیسے ہو تم وار ہی ہماری قسمت پیٹو خان پدھا رہے ہیں آج ہمارے پاس آپ کے لیے بڑی چٹ پٹی خبر ہے ارے سنو سنو کیا خبر ہے موتو جی پاتے دندل میں لوٹیلے لکھ گئے ہیں واہ کیا خبر سنائی ہے دل خوش ہو گئے جنگل میں یہاں تھی کیلوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کب کیلے آئیں اور میں کھاؤں بہت دیر ہو گئی ابھی تک گاؤں کے لوگ میرے لیے کیلے نہیں لے کر آئے آج تو لگتا ہے گاؤں کو نشت و نعبود کر دوں گا واہ یہاں پر تو کیلے ہی کیلے ہیں کھا پیٹو کھا آجا میرے پیارے کیلے تو بھی آئے میرے پاس اچھا تو یہ پیٹو میرے کیلے کھا رہا ہے اے پیٹو تو میرے سارے کیلے کھانے کی چکر میں ہیں تو جا میں دیکھتا ہوں ارے ہاتھی بھئیہ ہاتھی بھئیہ مجھے معاف کر دو میں تو سمجھا یہ بس ویسے ہی کیلے پڑے ہوئے ہیں مجھے معاف کر دو اے رکھ موٹو ابھی میں تجھے مزا چکھاتا ہوں بھاگ موٹو بھاگ تیرے پیچھے ہاتھی ہے بھاگ ارے بچاؤ مجھے بچاؤ ہاتھی پیٹو ہان کا پیچھا کر رہا تھا کہ اجانک وہ ایک بڑے سے جنگلے میں پھنس گیا یوں پیٹو ہان بچ تو گیا لیکن وہ گاؤں والوں کی نظروں میں ہیرو بن گیا کیونکہ اس نے ویشال اور جنگلے ہاتھی کو قید کیا تھا سورج پیٹو ہاتھا